اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی ہوئی تھی لہذا مسلادار وارش نے یہ پیغام دیا کہ گرمی کسی کی میں ہو بہت دیر تک نہیں چلتی آج موڈی کے شفت بھی تھی بھی مکمل ہو گیا ظاہر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کا منظر تو نظر آ رہے لیکن کچھ لوگوں کی پلکیں اندر سے بھیگی ہوئی دیکھی جاری بہت تکلیف ہو رہی ہے پر باہر سے مسکر آ کر اپنے گم کو چھپا رہے خاص کر تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے موڈی کو آج پھر سے لڑکڑ آتے دیکھ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو انڈیا کی حکومت جہاں موڈی حکومت کی حکومت نہیں انڈیا کی حکومت کن بیسہ کیوں کہ سہارے چل رہی ہیں اور یہ لگڑاتے ہیں وہ کہاں تک چلتے ہیں اسے بھی دیکھنے کا شرف تمام بھارت واسیوں کو ملنے والا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نتیش کمار اور چندربابو نائڈو انڈیا میں جانے کا فیصلہ کیوں لیا انڈیا گڑ بندن میں تو پرائیم منسٹر اور ہوم منسٹر بننے کے موقع بھی تو حاصل تھے بلکل صحی دیکھا لیکن انڈیا گڑ بندن میں پیسہ نہیں ہے روپیا تو باجپا کی پاس ہے لہٰذا اندرپردیش اور بحار کے لیے نائڈو نتیش نے بڑے پیکیجز کی مانگ کی ہے اور ظاہر ہے مودی شاہ نے بھلے مجبوری میں ہی سہی قبول بھی کیا ہے اب چھے آٹھ مہینے پورا جھڑو مار کر لیا آئیں گے پھر انڈیا گڑ بندن کا حصہ بنیں گے چفوائیں بھی گشت کر رہی ہے خیر آج ایک آور موضوع پر تفسرہ کرتے ہیں دوزار چودہ کے بعد بھارت میں کس طرح نفرت بازار دیکھا گیا اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بارہ ہام نے اس پر تفسرہ کیا ہوا ہے اب تقریباً بھاج پائیوں کی زبان ہی چلی گئے کیونکہ ہندو مسلم مسجد مندر پاکستان ہجاب حلال جھٹکہ یہ کچھ لفظ تھے جن کے بغیرے بولی نہیں پاتے تھے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ان کی زبان کو لکوا مار گیا ہے کیونکہ روزگار پر بول نہیں سکتے مہنگائی کا مہ بھی بولنے کی طاقت ان کے زبانوں میں نہیں رہی پر کہتے ہیں وہ وقت کا پہیا کیسے گھونتا ہے نفرت کے سعوداغروں کو ان کی آوقات لوگوں نے دکھائی یہاں تک کہ جس رام مندر کے لہر پر سوار ہو کر چار سو پار کرنے والے تھے اور ایوڈیا کے للو سنگھ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر چار سو پار ہوں گے تو سبیدان ہی کو بدل دیں گے آج بات اسے ایوڈیا پر کرتے ہیں جہاں ہندو توا کے لیبروٹری بننے والی تھی ایوڈیا میں ہی بھاجپا کے شکست نے ایک طرح سمجھداری کے ساتھ نفرتی گیروں کو پیغام دیا کہ تم دھرم کے نام پر انسانیت کا بٹوارہ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھکتوں کی کیسے جل رہی ہے مارکٹ میں برنال کی خپک بڑھ گئی ہے اب ایوڈیا میں جو بھی رام مندر جانا چاہتے ہیں گھر سے تمام چیزوں کو لے کر جائے ایوڈیا میں رام مندر یہ ہاتھے میں یا ایوڈیا میں جتنے بھی ہندو کاروباری ہے فال فروٹ اگر بتی ناریل ہوتل لڈو مٹھائی کپڑے کی دکان چھو بھی رام کے درشن کے لیے جاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہ خریدا جائے ان کا بائیکارٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے انہوں نے رام کو لانے والے بھاجپائیوں کو ہرائیا ہے اس بائیکارٹ پر اب کچھ پرانی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ پرانی باتوں کو بھولنا نہیں چاہیے اسی ہی نفرتی گیروں نے مسلمانوں کو لے کر بائیکارٹ کیا تھا سماجی بائیکارٹ اور صرف ایودیا میں پورے ملک میں اس طرح کا اعلان کیا گیا تھا اور اعلان یہ تھا کہ ان کے طرف سے کچھ بھی نہ کری دے کوئی بھی ہندو مسلمانوں سے کچھ نہ کری دے یہاں تک جو غریب سبجی فروٹ لے کر آتے ہیں انہیں گاؤں سے باہر کر دیا جائے اور اس کا اثر بھی ہوا کئی مسلمانوں کو تو بس میں ہوائی اڈے پر یہاں تک ریلوے میں بھی ہراسان کیا گیا مسلمانوں کو لے کر نفرتی ماحول بنایا گیا کچھ غریب بزدور بازار سے آتے وقت صرف مسلمان ہونے کی پہچان پر انہیں موب لنچن کر کے انہیں جانت سے بان دیا گیا کچھ محلوں میں قرائے سے گھر یا گھر خریدنے تک دینے سے انکار کیا گیا اس لئے کہ وہ مسلمان تھے لیکن تکلیب کے بعد راحت کا انہوں نے قدرت ہے نفرت کتنی بھی کی جائے مسلمانوں نے اپنا سبر کا دامن نہیں چھوڑا کورونا کے لئے تک مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا ایسے وقت میں بھی دوڑ دوڑ کر خانہ کھلانا مردوں کا انتیم سنسکار تک مسلمانوں نے کیا لاکڈاؤن کو کیسے بھولایا جا سکتا ہے تالی تالی پیٹنے کا پیغام دینے والے تو ویکسن کے ذریعے بھارت کے عوام کے جانوں کے ساتھ ہی کھلوار کر رہے تھے اور ویکسن سرٹیپکٹ پر تصویر لگا کر کروڑو روپے کمائی جا رہے تھے یہاں تک پی ایم کی ایر فنڈ میں کروڑو روپے کا گفلہ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کا بائی کارٹ اب وقت کے چلتے ایوڈیا کے ہندو کاروباریوں کے بائی کارٹ تک پہنچ گیا حالات کیسے بدلتے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو توہ کی علم بردار بھاجپا کو کیوں گرایا اس سوال پر ایوڈیا کے شہری کہتے ہیں ایوڈیا میں امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہو گیا پچھڑی جاتی والوں کو ہراسہ کیا جاتا ہے بھاجپا نے تو نعرہ بھی لگایا تھا جنہوں نے رام کو لائے انہیں ہم لائیں گے پر شاید رام ہی کوئی منظور نہیں تھا اپنے آپ کو رام کا اتار کہتے کہتے خود ہی رام سے انچا ہو گئے رام کی تصویر کو اپنے سے چھوٹا کر خود ہی رام کو مندیر لے جاتے رہے سے دکھائے گا لہٰذا قدرت نے فیصلہ سنایا اب وہی پردان منتری جائشتری رام کی جگہ جائش جگنات کہنے لگے ہیں ایوڈیا میں ہندو تاجروں کا بائیک آٹ مامیرہ سوشل میڈیا پر تیزے سے فیل رہا ہے اس پر ایوڈیا کے شہری بھی غصے میں ہے ایوڈیا فائز آباد سے سمجھواتی پارٹی کے اگدیش پرساد چوپن ہزار سے بھی زائد اوٹوں سے بھاج پا کے للو سنگھ کو ہرایا یہ وہی للو سنگھ ہے جنہوں نے چار سو پار ہونے کے بعد سبیدان بدلنے کی بات گئی تھی ایک دلیل سے للو سنگھ ہار گئے اور یہ ہار کوئی معمولی نہیں ہے دنیا بھر میں ایوڈیا کو ہندو توا کی لیبورٹری بنانے کی بات کہی گئی تھی ملک کی پوری سیاست ملک کا گویا پورا تانہ بانہ ہی ایوڈیا کی ایردگیر دیکھنے کو مل رہا تھا پران پرتشتہ کی وقت پورا ملک ہی بھگوامہ کیا گیا تھا مسلم دلیت اور دگر پچھڑا تبکہ ڈرخاوک میں تھا اگر اس طرح ہندو توا دی دندنا نہیں لگے تو کیا کیا جائے ظلم انتہا پر پہنچ رہا تھا کئی لوگ تو بھارت چھوڑ کر بیدیشوں میں جا کر رہنے لگے تھے لیکن بھارت کے عوام نے فیسلے کو بدل دیا ایوڈیا جو اس چناؤ کا مرکز تھا وہی کیا عوام نے نفرت کی راج نیتی کو نہ کر رہا ہندو توا کی بجائے سماجوات کے حق میں اوٹ کیا سبیدان کو بچانے والوں کو جتایا لہٰذا بھکتو نے باوخلا کر ایوڈیا والوں کیا ہی بائیکارٹ کا فتوہ جاری کیا جس کے بعد بھاج پائی اور بائیکارٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایوڈیا والوں کو غالی دینے والوں کے اقلاب گصے کا اظہار کیا گیا ایوڈیا میں کس طرح عوام کی زندگی گزرتی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا مہنگی گاڑیاں میں رام مندر تک جانے والے وی آئی پی کے ذریعے غصہ ووٹ کے ذریعے نکالا گیا بھاج پا ہندو توادی مسلمانوں کے خلاف محیم تو چلائی رہتے پر کیا ان کے راج میں ان کے حکومت میں ہندو محفوظ تھا ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے جو بھی ولیکن دنیا نے دیکھ لیا ایک سماج کی نفرت کا بوم مرینگ کیسے پلٹ کر اپنی طرف ہی آتا ہے مسلمانوں کا بائیکارٹ ان کے نسل کشی ان کو دیسے باہر انہیں دوسرا شہری کرنے کا منصوبہ تمام دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور دیس سے محبت کرنے والوں نے بھائی چارے کو عام کرنے والوں نے ملک سبیدان کو بچائے بھلے آج مودی تیسری مرتبہ شفعت لے رہے لیکن ہندو ہندو تواہ ہندو راشت کا پاٹ دینے والے جس سے ان کا ذہنی دیوالیہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی